اسلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کے جنوبی گوشے رکن جمانی سے متعلق پورا سرار حقیقت ایک عجیب راز خانہ کعبہ کے جنوبی گوشے رکن جمانی میں درادیں بڑی ہوئی ہیں اور پورا کعبہ سیاہ پتھر سے ٹھکا ہوا ہے لیکن خانہ کعبہ کے رکن جمانی میں بڑی درادوں کو سٹیل کے رادوں اور سیمنٹ وغیرہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا لگتا ہے یہ کونہ باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے رکن جمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونہ ہے دوسرا کونہ رکن شامی ہے تیسرا کونہ رکن عراقی ہے جبکہ چوتھا کونہ حجر اسود ہے حجر اسود کی طرح رکن جمانی کا استلام مستحبات دیتواف میں سے ہے رکن جمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتیلی سے رکن جمانی کو مست کرے اور جب حجوم کی وجہ سے اس کو مست کرنے سے آجز ہو تو اشارے سے اس کا استلام کیا جائے انیس سو چھانوے میں خانہ کعبہ کی جب آخری بار جدید مشینری اور علات سے تعمیر ہوئیں تو اس کی تعمیر میں اچھا پتھر اور عالی میٹیریل استعمال ہوا لیکن خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار جسے رکن جمانی کہا جاتا ہے اس میں ایک خاصا بڑا کریک ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کونہ ٹھوٹ گیا ہے اور اس کی مرمت کی گئی ہے اس کی مرمت میں دیوار کے مٹیریل سے ہٹ کر دیگر مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اور اسے اسٹیل کی بڑی بڑی کیلوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ پورے خانہ کعبہ کے مکمل طور پر تعمیر و تضیر کی گئی تو یقیناً رکن جمانی کی بھی کی گئی ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی درادے ہیں اور اگر وہ بڑھ گئی تھیں تو ان کو پارٹ کر کے دوبارہ باقی کونوں کی طرح سیاہ پتھر سے کیوں نہ پاتا گیا اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی طور میں بھی خانہ کعبہ کا کونہ ٹوٹ گیا اور اس کی درست انداز میں مرمت بھی نہیں ہو سکی یوٹیوب پر خانہ کعبہ کی ویڈیوز دکھائی گئیں جس میں رکن جمانی کی بھی ویڈیوز ہیں اور ترہ کی کرتی رکن جمانی میں کریک ہیں دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جسے بڑی بڑی کینوں سے آپس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی اور ایسا رکھتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ اس کو جوڑنے کی کچھ عرصے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے جس کی پھر مرمت کر دی جاتی ہے رکن جمانی کی مرمت کا کام ایک عرصے سے جاری ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے خدا کے گھر کے سکونے میں آخر ایسی کیا بات پوشیدہ ہے کہ لاکھ بار چھپانے پر بھی نہیں چکتی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چرا کہ رکن جمانی سے متعلق تواریخ میں اور بھی بہت سی باتیں درج ہیں رکن جمانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے رکن جمانی اور حجر اصفر دونوں جنت کے دروازے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر راضی طرعان وہ فرماتے ہیں کہ رکن جمانی پر دو فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں حالانکہ بظاہر خانہ کعبہ کے اس کونے میں کسی بھی دور میں کوئی دروازہ نہیں رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کول کے مطابق اگر رکن جمانی جنت کا دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دروازے کو کون بند کر سکتا ہے رکن جمانی کو جب بھی مرمت کر کے بند کیا گیا تو اس میں کریک پڑ جاتا ہے اس سے مرلک ایک اور اہم واقعہ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تئیس برس کول کا ہے عباس بن عبد المطلب کو کہنا ہے کہ بروز جمعہ با مطابق تیرہ رجب تیس عام الفیل کو میں اور بریدہ بن کانب بنی حاشم و بنی عبدالعزہ کے دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بن عصد خانہ کعبہ کے رکن جمانی کی طرف آئیں وہ نو مہینے کی حاملہ تھی ہیں اور انہیں دردیزہ اٹھا تھا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے کہا کہ اے اللہ میں تجھ پر اور تیر نبیوں پر اور تیرے طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر امان رکھتی ہوں میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے بکھی بس اس گھر اس کے مہمار اور اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکر میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے جو کلام کے ذریعے میرا انیز ہے اور جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک ہے اس کی پیدائش کو میرے لئے آسان فرما عباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن کانب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اصد نے یہ دعا کھیں تو خانہ کعبہ کی پشت کی بیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اصد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی ہم نے کعبہ کی دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں لیکن در کعبہ نہ کھل سکا اس وقت ہم نے سمجھ گیا کہ یہ عمر الہی ہے فاطمہ تین دن تک خانہ کعبہ میں رہی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مدوزن کئی دنوں تک گلی پوچوں میں ہر چکا اسی بارے میں بات چیت کرتے ہیں نظر آئے کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ پشت کعبہ وہ مقام ہے جو رکنہ یمانی کہناتا ہے پانچویں صدی کے سنی عالم ابن مغازلی اپنی کتاب میں زیدہ بنت قریبہ بن اجلان قبیلہ بنی سادہ سے روایت کرتے ہیں کہ تیرہ رجب تیس آمل فیل کو میری ماں ام امارہ بنت اپادہ بن نزلہ بن مالک بن الاجلان سنہ کعبہ میں کچھ عرب عورتوں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس سے گزرے تو میری ماں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو طالب آپ کا کیا حال ہے ابو طالب نے ان سے کہا کہ فاطمہ بنت اصد درد زہ سے تڑپ رہی ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ ماتے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف آئے اور پوچھا تچہ آپ کا کیا حال ہے ابو طالب نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت اصد درد زہ سے پریشان ہیں پیغمبر نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ بنت اصد کی طرف گئے اور پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ میں چلے گئے اور ایک کونے میں لے جا کر فاطمہ بنت اصد کو بٹھا دیا ہمیں امارہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنت اصد نے ایک ناپ وریدہ بچے کو جنم دیا ابو طالب نے اس وچے کا نام علی رکھا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھر لکھر آئے تواریخ میں سراحت کے ساتھ یہ درج ہے کہ کعبہ کی یہ جائے پیدائش رکنی یمانی کا اندرونی حصہ تھا کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اصد کو لجا کر بٹھایا تھا شاہ وآلہ محدث دیلوی نے اپنی کتاب اصال الخافی میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ رجب تیس عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اصد کے بطن سے پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یہ شرف صرف مولود کعبہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہے دوسری طرف مورخین اور علماء کا ایک گروپ اس واقعے کی صحت سے انکار کرتا ہے نہج البلاوہ کے شاعرے علامہ بن عبی الحدید سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے تاہم حدثین کرام نے علی رضی اللہ عنہ کے مولود کعبہ کو تسلیم نہیں کیا اور اس روایت کو محض چھوٹ اور اختراع قرار دیا ہے ان کا خیال ہے کہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی وہ حکیم بن حضام بن خولت ہیں ویورز یہاں ہمارا موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ کون مولود کعبہ ہے یہ ایک الگ طویل بحث ہے لیکن رکن یمانی کی درادیں ایک ایسا راز ہیں جو شاید تا قیامت ایک راز ہی رہے گا ویورز اس ویڈیو میں میں نے وہ دونوں روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو رکن یمانی سے متعلق تاریخ کی کتب اور روایات مدرج ہیں حکیم بن خضام کی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت شاہ بیعوی طالب میں ہوئی تھی لیکن بے شمار حوالہ جات اور کتب میں یہ بات کنفرم ہے کہ حکیم بن خضام کی ولادت خانہ گاور میں ہوئی تھی بہرحال ان تمام واقعات کے قدر نظر رکن یمانی کی درادیں اب بھی ایک راز ہیں اور کوئی حتمی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی لہٰذا اس کو کسی بھی فرقی کے تنازل میں نہ لے جائے بے شک اللہ تعالی اس کی حقیقت سے واقع ہے ایک اور اہم بات ویرز سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد چار دیواری بنا دی گئی ہے یہ تصاویر حرم شریف کے آفیشل ٹویٹر ایک آنٹ پر شیئر کی گئی جاری کردہ چار تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک دیوار موجود ہے دور سے دیکھنے پر یہ چھوٹی لگتی ہے البتہ اصل میں یہ کافی اونچی چار دیواری ہے اور اس دیوار کی وجہ سے اب تواف کرنے والے افراد رکھنے یمانی کو چھو نہیں سکتے نہ ہی حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں اور حتیم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تصاویر سامنے آنے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں نہیں ویرز آپ بھی تصاویر میں اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی انتظامیں کی چانب سے جاری کرتا ٹویٹ میں اٹھایا گیا کہ خانہ کعبہ کی دیکھ پار اور اصلاع و مرمت کے لئے چار دیواری تعمیر کی گئی ہے اور جلد ہی کام مکمل ہونے کے بعد اسے ہٹا دیا جائے گا بہت سے لوگ ٹویٹ میں سوات کر رہی ہیں کہ اسے کب ہٹایا جائے گا کیونکہ جب تک یہ دیوار موجود ہوگی تب تک حجر اسود کو بوسہ کیسے دیا جائے گا عمرہ زائرین کس طرح تواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیں گے اس حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس دیوار کو خود بخود ہٹا دیا جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیں علمیو ٹی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنس سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو علمیو ٹی وی پر سبسکرائب کریں اور ساکھ میں لگے گھنٹی کی ویڈن کریں شکریہ